السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت دسمی اردو کا حصہ غزل میں سے پانچ میں نمبر کی جو غزل ہے فانی بدائیونی کی جو غزل ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے اس کی تشریح لے کر حاضر خدمت ہیں پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور پلی لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ بہ آسانی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں فانی بدائیونی کی جو غزل آپ کی سیلبس میں شامل ہے اس کا جو پہلا شعر ہے مطلع جو ہے وہ یوں ہے دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے ٹھیک ہے بچوں ہستی سے مراد ہوتا ہے زندگی ہستی ہستی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہستی ہے ہستی سے مراد ہوتا ہے زندگی تو پیارے بچوں اس شعر کی جو تشریح ہے وہ کشوں ہے یہ شعر فانی کی غزل سے لیا گیا ہے اس غزل کے مطلع والے شعر میں شعر دنیا سے اپنی بیزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لئے دنیا کی زندگی کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے شاید دنیا سے اپتا چکے ہیں دنیا سے بیزار ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لئے دنیا میں موجود ہونا یا نہ ہونا برابر ہے تو کیونکہ میں نے اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی کو جانا ہے شاید دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں اور جو بھی انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے الگ ہو جاتا ہے دنیا سے الگ تھلک ہو جاتا ہے یہ خواب غفلت کے سوا کچھ بھی نہیں دوسری طرف موت جو ہر ایک کو مفت میں آتی ہے مگر میرے نزدیک زندگی کی وقت اتنی گر گئی ہے کہ موت کو پیسے لے خرید لوں گا کیونکہ یہ زندگی میرے کام کی اب نہیں ہے یعنی کہ شاعر اب جو ہے موت کو بھی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ زندگی سے بلکل تنگ آ چکا ہے دوسرا ہے آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی بھی دیکھی ہے تو پیارے بچوں فانی اس غزل کے شاعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر میں نے ویران بستیوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے ویران بستی سے مراد ایک ایسی بستی جہاں آبادی نہ ہو ویران ہو جہاں کوئی رہتا نہ ہو ایسی بستی ہو مگر دوسری طرف شاعر فرماتے ہیں کہ دوسری طرف انسانی دل کی بستی کو بھی دیکھا جو ایک بار اجڑ جاتی ہے پھر کبھی آباد نہیں ہوتی اگر آپ کسی کا دل توڑ دیتے ہو یا کسی دل آزاری کرتے ہو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ کتنے بھی اچھے ہو جاؤ لیکن جو ایک بار دل کو جو تکلیف پہنچائی ہے آپ نے وہ اس سے کبھی جو ہے اپنے آپ کو دور نہیں سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اس کو جو دل آزاری ہے وہ یاد رہتی ہے دل کی بستی ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے شاعر کہتا ہے کہ دل کی جو بستی ہے ایک شیشے کی ماند ہوتی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کا جڑنا اور آباد ہونا بلکل ممکن نہیں ہے جوڑ اور آباد ہونا ممکن نہیں ہے یہاں پہ آج جو ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے پھر اس کا جوڑ اور آباد ہونا ممکن تو یہاں پہ ہے سے پہلے آپ نہیں لگا سکتے ہو ممکن نہیں ہونا ممکن نہیں ہے تو یہاں میس ہو گیا ہے تو اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور جہاں سے ہم پروپر ٹائمنگ دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ ویڈیو کو روک کر سکرین شاٹ اتار کے بعد میں اب آسانی سے ان چیزوں کو اپنی کاپی میں نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہو تیسرا شعر ہے جان سیشے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہک کی اندامو تو سستی ہے اندامو تو سستی ہے شعر سے مراد ہوتا ہے بچوں چیز بک جانا ہوتا ہے فروت ہونا دام ہوتا ہے قیمت تشریح اس شعر کی کچھ یوں ہے یہ شعر فانی کی ایک گزل سے لیا گیا ہے اس شعر میں شعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی ایک نظر نے میری ہی جان مجھ سے چھین لی ہے شعر کا کہنا ہے کہ محبوب کی ایک جو نظر ہے اس سے اس کی جان ہی جو ہے وہ چھین لی ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے اب محبوب کو ہی احتیار ہے کہ میری جان کو اپنے پاس رکھے یا نہ رکھے اب اس کے پاس تو میرا دل ہے میرا دل تو اس پہ آ چکا ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس نظر کے بدلے میں اپنی نظر کے بدلے میں جو دل لے گیا ہے اس کو اپنے پاس رکھے یا نہ رکھے کیونکہ اے میرے محبوب جان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا شعر کہتے ہیں کہ جان کی کوئی قیمت ادا نہیں ہو سکتی مگر تمہاری ایک نظر نے مجھ سے میری جان مفت میں مجھ سے چھین کر لی ہے اور شعر کا یہ ماننا ہے کہ اس کے جو محبوب ہے اس نے اس کی جان جو ہے وہ مفت میں لی ہے اکثر محبوب مفت میں ہی جان لیتے ہیں جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے اس کے بعد والا شعر جو ہے وہ کچھ یوں ہے یہ شعر فانی کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے اور اس شعر میں شعر اپنے محبوب سے محاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو یہ دنیا جنت لگتی ہے اور جب تم دور ہوتے ہو تو یہ دنیا جہنم جیسی محسوس ہوتی ہے یعنی کہ تمہارے بغیر جینہ ناممکن ہے تمہاری غیر موجودگی میں میں نے رو رو کے اپنا برا حال کیا ہے یعنی بہت رو لیتا ہوں تو یہ مراد ہے اس شعر سے اب چلتے ہم اپلے شعر پر تھوڑا ٹائم کم دے رہا ہوں میں تاکہ ویڈیو لمبے نہ ہوں اور آپ جلد میں کنسپٹس کو سمجھو اور چیزیں آپ تک بہت جلد پہنچ سکے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے اگلا شعر جو ہے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے آنسوں ہی تھے جو خوشک ہو کے امڈ آتا ہے خوشک ہوئے جی ہے کہ امڈ آتا ہے دل پہ گٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے فانی غزل کے اس شعر میں اپنے محبوب کے ظلم ستم کا حال بہان کرتے ہیں اور حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ پر اتنے ظلموں سے تمڑائے ہیں اتنی تکلیف دی ہے مجھے کہ رو رو کے میرا برا حال ہو گیا ہے میری آنکھوں کا پانی سوک چکا ہے یعنی کہ سو خوشک ہوئے آنسوں تھے سو جی سے مراد ہوتا ہے دل جی سے مراد ہوتا ہے دل اب دل جو ہے دل پر غم کی ایسی گٹا چھائی ہے دل پر ایسا غم چھائی ہے جس کی وجہ سے میرا انگ انگ تڑپتا رہتا ہے اور میں بڑا ہی تکلیف میں رہتا ہوں اگلا جو شعر ہے وہ کچھ یوں ہے دل کا اجڑنا سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم دل کا اجڑنا جو ہے یہ سہل صحیح بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے تو یہ یہاں ردیف اور کافیہ کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ شعر فانی کی ایک گزل سے نکالا گیا یہاں کو نہیں ہے تو آپ کس چیز کا دیان رکھو گے فانی کی ایک گزل سے نکالا گیا ہے فانی کی ایک گزل سے نکالا گیا ہے اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے شاعر کہتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے اگر یہ دل کی بستی ایک بار برباد ہو گئی تو زندگی بار یہ دل کی نگری کبھی آباد و شاداب نہیں ہوتی دوبارہ سے یہ دل جو ہے پھر لگانا اور پھر جوڑنا ایسا possible نہیں ہوتا اس کے بعد یہ جو آخری شعر ہے اس غزل کا وہ کچھ یوں ہے فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا خائے ہو آنکھ اب پانی کی دو بوند کر ترستی ہے آئی بات سمجھ دو بوند کر نہیں ہے یہاں کر ہو گیا ہے تو دو بوند کو ترستی ہے شعر آپ کی کتاب پہ آ لڑی ہے تو آپ وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں کال سے مرد ہوتا ہے کہت کسی چیز کی کمی ہونا خون خائے یا لہو خون سے مرد لہو سے مرد ہوتا ہے خون تو خائے سے مرد ہوتا ہے افسوس تشریح ہے اس مکتب والے شعر میں شعر آپ نے محبوب سے محاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کیا جس کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہوا ہے یعنی کہ دکھی ہوا ہے اور میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے آنکھیں بھی رو رو کے خوشک ہو چکی ہیں اور اب آنکھوں میں وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ بلکل موجود نہیں ہے آئی بات سمجھ بچو تو یہاں پہ ہماری یہ گزل مکمل ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے سوالات اور جوابات بنے رہی ہے چنل پہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور ساتھ میں سبسکرائب کرتے رہے تاکہ ہم بھی موٹیویٹ رہیں اور آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر کے افراد کا خیال رکھئے ماں باب کی خوب خدمت کریں تو پیارے بچو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد